علم ایک نور ہے جسے اللہ سو جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے الحمدللہ اللہ ابدع الافلاق والارضین والصلاة والسلام علی ما کانا نبیوں و آدم بین المائی والدین و علی آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم بدایت النح پر رہے تھے آج ہم انشاءاللہ عز وجل بدایت النح سے جملہ انشایہ کی قسمیں پڑھیں گے نیز جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے تعلق سے بھی پڑھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں جملہ انشایہ کی قسمیں نمبر ایک عمر جیسے ادرب عمر کیسے کہتے ہیں مختصرا آپ سماغت فرمائیں کہ جس فعل کے ذریعے سے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے اسے عمر کہتے ہیں یعنی مخاطب کو کسی کام کا حکم دینا ٹھیک ہے جیسے ادرب ادرب کا معنی ہے تو کر ادرب یعنی تو کر یہاں پہ مارنے کوئی طلب کیا جا رہا ہے تو اس لئے یہ جملہ انشایہ ہے کیونکہ اس میں کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے اس لئے یہ جملہ انشایہ ہے نمبر دو نہیں جیسے لا تکفر یعنی تو کفر مت کر یہاں پہ کفر کرنے سے روکا جا رہا ہے تو اس جملے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے نیس اس میں کفر نہ کرنے کو طلب کیا جا رہا ہے اس لئے یہ جملہ انشایہ ہے ٹھیک ہے نمبر تین استفہام جیسے حل طرح من فطور استفہام کہتے ہیں سوال پوچھنے کو ٹھیک ہے نا سوال کرنا تو سوال یا جملہ جو ہوتا ہے وہ بھی جملہ انشایہ ہوتا ہے کیونکہ سوال یا جملے کو نہ تو آپ سچ کہہ سکتے ہیں اور نہیں آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو سوال کر رہا ہے تو سوال کو نہ تو آپ سچ کہہ سکتے ہیں اور نہیں جھوٹ جیسے اس مثال میں دیکھیں حل طرح من فطور کیا تُو نے خلل دیکھا حل طرح من فطور کیا تُو نے خلل دیکھا تو یہاں پہ سوال ہو رہا ہے کیا تُو نے خلل دیکھا کیا تُو نے زیادتی دیکھا تو اس جملے کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے تو معلوم ہوا کہ جملہ انشائیہ ہے چونکہ اس میں خبر نہیں ہے نمبر چار جیسے کس جس کی آرزو کرنا تمنا کرنا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا کاش کہ میں مٹی ہوتا تو یہاں پہ ایک تمنہ ظاہر کیا جا رہا ہے تو اس کو ہم سچ یا جھوٹ نہیں کہہ سکتے یہ تو تمنہ ظاہر کر رہا ہے کاش میں مٹی ہوتا ہم تھوڑی کہیں گے تو سچ بول رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے نہیں کہہ سکتا تو یہ جملہ انشائیہ ہے نمبر پانچ ترجی جیسے لَغَلِّ أَعْمَلُ صَالِحًا ترجی یعنی امید جیسے لَغَلِّ أَعْمَلُ صَالِحًا شاید میں نیک عمل کروں گا شاید میں نیک عمل کروں شاید میں اچھا عمل کروں تو یہ امید کر رہا ہے امید ہے کہ میں نیک عمل کروں ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم سچ یا جھوٹ نہیں کہہ سکتے نہیں جس میں کوئی خبر نہیں دے رہا ہے یہ تو یہ جملہ انشائیہ ہے نمبر چھے اقود اقود یعنی دو لوگوں کے درمیان جو اقد ہوتا ہے اسے اقود کہتے ہیں جیسے کاروبار وغیرہ میں نیکاہ وغیرہ میں جیسے بے عطو اشتریتو وغیرہ ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم سچ جھوٹ نہیں کہہ سکتے ارے بھائی وہ خریدنے کے لئے کہہ رہا ہے میں نے تسے خریدا ہم تھوڑی بولیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے ارے بھائی وہ خریدنا چاہتا ہے وہ تسے بولا ہے کہ میں نے تسے یہ کتاب خریدی ٹھیک ہے نا تو بے عطو اشتریتو کے ذریعے سے وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو ہم اس کو سچ جھوٹ نہیں کہہ سکتے تو اقود بھی جو ہیں جتنے اقود ہیں جیسے نیکاہ نہ کہہ تو وغیرہ یہ بھی جملہ انشائیہ ہیں نمبر سات ندہ جیسے یا موسیٰ جس جملے میں کسی کو پکارا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس جملے کو ہم سچ جھوٹ نہیں کہہ سکتے میں ساگت اپر کہا جاتا ہے اے زید ہم کہنے والے کو یا اس جملے کو یہ نہیں کہیں گے کہ تو سچ بول رہا ہے یہ جملہ درست ہے صحیح ہے درست ہے یہ جملہ سچ ہے ٹھیک ہے نا اس جملے کو سچ یا جھوٹ نہیں کہہ سکتے وہ تو پکار رہا ہے اے زید اے زید تو ہم کہنے والے کو نہ تو سچا کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی جھوٹا کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس جملے کو سچ کہہ سکتے ہیں نہ ہی جھوٹ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں خبر بھی نہیں ہے تو یہ جملہ انشائیہ ہے نمبر آٹھ عرض جیسے اَلَا تَنزِلُ بِنَا فَتَوْسِبُ تُسِبُ خَيْرًا یعنی آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے تاکہ آپ بھلائی پاتے ٹھیک ہے نا آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے تاکہ آپ بھلائی پاتے تو یہاں پہ یہ خبر نہیں ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے تاکہ آپ بھلائی پاتے ٹھیک ہے نا تو یہ بڑے سے ایک التجا کی جا رہی ہے عرض کی جا رہا ہے نمبر نو قسم قسم بھی جملہ انشائیہ ہے جیسے واللہی لأضربن زیدن واللہی خدا کی قسم اللہی قسم لأضربن زیدن ضرور میں زید کو ماروں گا تیک ہے تو قسم جو ہے یہ جملہ انشائیہ ہے خدا کی قسم میں ضرور زید کو ماروں گا تو خدا کی قسم اس کو ہم سچ نہیں کہتے ہیں تو اس لئے جملہ انشائیہ ہے نمبر دس تعجب جیسے ما احسنا زیدن زید کتنا خوبصورت ہے زید کتنا حسین ہے و احسین بزید زید کتنا خوبصورت ہے زید کتنا حسین ہے کوئی زید کی حسن کو دیکھ کر زید کی خوبصورتی کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے ہم اسے سچ اس جملے کو سچ نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی اسے سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں وہ تو تعجب کرتا ہے جیسے ما احسنا زیدن زید کیا ہی خوبصورت ہے زید کتنا ہی خوبصورت ہے نمبر گیارہ حمد و مدح جیسے الحمد للہ تمام تعریف اللہ کے لئے تو یہ خبر نہیں دے رہا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ مقام حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے اس لئے جملہ انشائیہ ہے یہ خبر نہیں دے رہا ہے کہ جملہ خبر یہ ہوا نمبر بارہ یعنی کسی برائی وغیرہ بیان کرتا جیسے بئس الاسم فسوق یعنی فسوق کیا ہی برا نام ہے ٹھیک ہے نمبر تیرہ دعا دعا بھی جملہ انشائیہ ہے جیسے جزاک اللہ خیرا اللہ تعالی آپ کو بہترین بدلہ دے تو یہ دعا ہے دعا کو ہم سچ یا جھوٹ نہیں کہ سکتے ٹھیک ہے خیر آپ بیان کر رہے ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ کو دیکھیں جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ مبتدہ خبر ان کے تعلق سے یہاں بیان ہوگا جملے کی دو قسمیں ہیں جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جملے کی دو قسمیں ہیں جملے سے مراد کیا جملہ خبر یا کی دو قسمیں ہیں یا جملہ انشاءیہ کی دو قسمیں ہیں جملہ خبر جس میں ہے خبر پائی جائے جس جملے کو سچ یا جھوٹ کہہ سکتے ہوں اور جملہ انشائیہ جس جملے کو سچ یا جھوٹ نہ کہہ سکتے ہوں تو جملے کی دو قسمیں ہیں کون سے جملے کی دو قسمیں ہیں جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں یا جملہ انشائیہ کی دو قسمیں ہیں اس کا جواب یہ ہے جملہ انشائیہ ہو یا خبریہ دونوں کی دو قسمیں ہیں جملہ انشائیہ اور خبریہ دونوں کی دو قسمیں ہیں کبھی جملہ اسمیہ کبھی جملہ خبریہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی جملہ خبریہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے ٹیک اسی طرح کبھی جملہ انشائیہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی جملہ انشائیہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے خیر اب دیکھیں اسمیہ کسے کہتے ہیں فعلیہ کسے کہتے ہیں جملے کی دو قسمیں ہیں جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں مسند اسم ہو جس جملے میں مسند اسم ہو یعنی جس کی اسناد کی جا رہی ہے جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے وہ اسم ہو تو اس جملے کو جملہ اسمیگہ کہتے جیسے اللہ بصیر اللہ دیکھنے والا ہے تو یہاں پہ بصیر مسند ہے اور بصیر اسم ہے بصیر جو کہ مسند ہے وہ اسم ہے اس لیے اللہ بصیر جملہ اسمیگہ ہے بصیر کا معنی ہے دیکھنے والا یعنی بصیر کی نسبت کی گئی ہے اللہ کی طرف تو بسیر یہ اس میں ہے تو جب بسیر اس میں ہے معلوم ہوا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ جملہ اسمیہ کی طالب بیان کی گئی کہ جس جملے میں مسند اسم ہو اس جملے میں بسیر جو کہ مسند ہے وہ اسم ہے اس لئے جملہ اسمیہ ہے اور جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں مسند فعل ہو جس جملے میں مسند یعنی جس کی اسناد کی جا رہی ہے جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے اگر وہ فعل ہو تو اس جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں جیسے صدق اللہ اللہ نے سچ فرمایا اللہ نے سچ کر دکھایا اس طرح ہمیں ترجمہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ صدقہ کی نسبت کی جا رہی ہے اللہ کی طرف اور صدقہ فعل ہے یعنی مسند جس کی سنات کی جا رہی ہے وہ فعل ہے اس لئے جملہ فعلیہ ہے بیان کرتے ہیں جملہ اسمیہ کے مسند علے کو مبتدہ جملہ اسمیہ کا جو مسند علے ہوتا ہے یعنی جس جملے میں مسند اسم ہو اس کا جو مسند علے ہوتا ہے اس کو مبتدہ کہتے ہیں جملہ اسمیہ کے مسند علے کو مبتدہ کہتے ہیں اس میں اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ غاملے لبزی سے خالی ہو یعنی جملہ اسمیہ کا مسند علے ہو ہو اور عاملے لفسی سے خالی ہو عواملے لفسی سے خالی ہو تو وہ مبتدہ اور مسند کو خبر کرتے ہیں جملہ اسمیہ کا جو مسند ہوتا ہے جس کی سناد کی جاتی ہے اسے خبر کرتے ہیں جیسے اللہو بصیرن میں اللہ مبتدہ ہے کیونکہ وہ مسند الہ ہے یعنی اس کی طرف بصیر کی سناد کی جا رہی ہے اس لیے لفظ اللہ مبتدہ ہے اور بصیر خبر ہے کیونکہ یہ مصند ہے یعنی اس کی اصنات کی جا رہی ہے جملہ فعلیہ میں مصند لے کبھی فاعل ہوگا کبھی نائی فائل جملہ فعلیہ میں جب مصند لے ہوتا ہے یعنی جس کی طرف فعل کی اصنات کی جاتی ہے کبھی تو وہ فاعل ہوگا اور کبھی وہ نائی فائل ہوگا یعنی اگر فعل معروف ہو تو جس کی طرف اصنات کی جا رہی ہے وہ فاعل ہوگا اور اگر فعل مجہول ہو تو جس کی طرف فیل کی اسنات کی جا رہی ہے نسبت کی جا رہی ہے وہ نائف فائل ہوگا اور مسنت بہرحال فیل ہی ہوگا ٹھیک ہے چاہے وہ فیل معروف ہو یا مجھول فائدہ جملے کے معنی سے یہ بات ظاہر ہے کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہ ہوگا کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ایک کلمے کو جملہ کہیں ٹھیک ہے نا تو جملہ جملہ کہتے ہیں تمام کو ٹھیک ہے تو تمام کب ہوگے ایک ہی کو تو تمام نہیں کہہ سکتے نا ایک سے زائد ہوں گے تب ہم کہیں گے تمام ٹھیک ہے نا جملہ خراجات جملہ لوگ آئے یعنی تمام لوگ آئے تمام پیسہ خرچ کیا جملہ کا معنی ہوتا ہے تمام عام طور پر تمام کا معنی ہوتا ہے تو جب جملہ استعمال کر رہے ہیں لفظ جملہ تو اس سے معنی کیا ہو رہا ہے کہ ایک سے زائد کلمہ ہوں گے ایک کلمہ کو جملہ نہیں کہہ سکتے اس کو بیان کرتا ہے کہ جملے کے معانہ ہی سے یہ بات ظاہر ہے کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہ ہوگا لیکن کبھی دونوں کلمیں لفظ میں مذکور ہوں گے اور کبھی ایک مذکور ہوگا اور ایک مقدر یعنی کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم سے مرکب تو نہیں ہو سکتا لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ دو جملوں میں سے ایک جملہ دو کلموں میں سے ایک کلمہ مذکور ہو ایک مذکور نہ ہو مقدر ہو کبھی ایسا ہوتا ہے دونوں مذکور ہوتے ہیں اکثر ای ہی ہوتا ہے کہ دونوں مذکور ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مذکور ہوتا ہے اور ایک مقدر ہوتا ہے دیکھیں اس کو بیان کرتے ہیں لیکن کبھی دونوں کلمیں لفظ میں مذکور ہوں گے اور کبھی ایک مذکور ہوگا اور ایک مقدر ہوگا یعنی ایک کلمہ مذکور ہوگا اور ایک کلمہ مقدر ہوگا جیسے اللہ غفرن میں دو کلمہ مذکور ہیں اللہ غفرن میں اللہ کلمہ غفر کلمہ دو کلمہ مذکور ہیں اور صدق اللہ میں بھی دو کلمہ مذکور ہیں لیکن اضرب میں ایک ہی مذکور ہے اضرب یہ جملہ ہے حالانکہ اس میں تو ایک ہی کلمہ ہے اضرب ایک کلمہ ہے دوسرا کلمہ کہاں بیان کرتے ہیں لیکن اضرب میں ایک ہی مذکور ہے اور دوسرا مقدر یعنی انتہ جملے میں دو کلموں سے زیادہ بھی ہوتا ہے جملہ کے لئے ضرور نہیں کہ جو دو ہی سے مرکب ہوگا اسی کو جملہ کہیں گے دو کلموں سے یہ تو اقل مقدار کو بیان کیا گیا یعنی کم سے کم جملہ دو کلموں سے بنا ہوا ہوگا دو کلموں سے مرکب ہوگا ایسا نہیں ہے کہ اس سے زیادہ سے مرکب نہیں ہو سکتا ایک جملے میں تین چار کلمیں نہیں آسکتے بلکہ دو سے زائد کلمیں آسکتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے اس کو بیان کہتا ہے کہ جملے میں دو کلموں سے زیادہ بھی ہوتا ہے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے چار پانچ چھ سات آٹھ نو اس طرح بھی ایک جملے میں کلمات ہو سکتے ہیں تنبیح مبتدہ کا بھی مضاب بھی ہوتا ہے جیسے لیلت القدری خیرن اس مثال میں لیلت لیلت القدری خیرن میں لیلت مبتدہ ہے جو کہ مضاف ہے القدر کی طرف قدر کی طرف القدر مضافل ہے اور لیلت یہ مبتدہ ہے خیرن اس کی خبر ہے عام طور پر ترکیب جب کرتے تو ہم مضاف اور مضافلے دونوں کو ملا کر مبتدہ بناتے لیلت القدر ہے مضاف مضافلے سے مل کر مبتدہ خیرن اس کی خبر یہی ترکیب کی جاتی لیکن اصل میں مبتدہ مکمل مرکب اضافی یعنی لیلت القدر مکمل مبتدہ نہیں ہوتا بلکہ مبتدہ صرف لیلت ہے یعنی جو مصاف ہوتا ہے وہی صرف مبتدہ ہوتا ہے اسے یاد رکھیں اور کبھی خبر بھی مصاف ہوتی ہے مبتدہ کا تو مصاف ہوتا ہے اس طرح کبھی خبر بھی مصاف ہوتی ہے جیسے محمد رسول اللہ دو کہ یہاں پہ رسول اللہ یہ خبر ہے اور یہاں پہ خبر مصاف ہے محمد رسول اللہ میں صرف رسول یہ خبر ہے عام تو پر ہی کہتے کہ رسول اللہ مکمل خبر ہے حالانکہ مکمل خبر نہیں بلکہ صرف رسول جو مصاف ہے یہ ہے خبر بیان کر رہے ہیں کہ جیسے محمد رسول اللہ میں رسول یوں ہی مبتدہ کا بھی موصوف ہوتا ہے مبتدہ کا بھی موصوف بھی ہوتا ہے جیسے موصوف ہوتا ہے اور کبھی خبر موصوف ہوتی ہے مبتدہ کا بھی موصوف ہوتا ہے خبر کا بھی موصوف ہوتی ہے جیسے امتن مؤمنتن خیرم میں امتن اور اللہ گفرون میں غفرن پہلی مثال دقیcie امتن مؤمنتن خیرم میں خیرم جو ہے یہ کیا ہے امتن مؤمنتن میں امتن امتن مؤمنتن یہ مبتدہ اور خیرم اس کی خبر تو امتن جو کہ مبتدہ ہے یہ موصوف ہے اس کی صفت مؤمنتن لائی گئی ہے مبتدہ معصوف بھی ہو سکتا ہے تو اس کی مثال کیا ہے امتن مؤمنتن خیرن امتن مبتدہ ہے اور یہ موصوف ہے اسی کی صفت مؤمنتن ہے اب دوسری مثال دیئے ہیں اللہ Without یہ مثال یہاں درست نہیں ہے اللہ Without یہ مثال درست نہیں ہے کیونکہ دوسری صورت کیا بیان کیا کبھی خبر موصوف ہوتی ہے حالانکہ یہاں پہ خبر غفورن یہ موصوف نہیں ہے کیونکہ اسی صفت یہاں پہ مذکور نہیں ہے بلکہ اس کی مثال یوں بن سکتی ہے یعنی صدیق اکبر متقی مسلمان ہے تو اس میں کیا ہوگا مؤمنن خبر ہوگی یہ مبتدہ اور مؤمنن خبر ہوگی اور یہ معصوب بھی ہے اس کی صفت تقیل لائی گئی ہے اور مبتدہ کبھی مرکب بینائی اور کبھی مرکب منعصر بھی ہوتا ہے مرکب منعصر بھی مبتدہ ہو سکتا ہے اس طرح مرکب بینائی بھی مبتدہ ہوتا ہے یوں ہی خبر بھی بلکہ یعنی خبر بھی مرکب بینائی مرکب منعصر وغیرہ ہو سکتی ہے بلکہ خبر کبھی جملہ بھی ہو سکتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبر جملہ ہوتی ہے جیسے زیدن ابوہو عالمون اس مثال میں ہے ابوہو عالمون ابوہو عالمون مکمل جملہ ہے اب ہو مبتدہ غالمون اس کی خبر تو مکمل جملہ مل کر کے زیدون کی خبر ہے تو معالم ہوا کہ خبر کبھی جملہ بھی ہو سکتی ہے فائل اور نائب فائل بھی مبتدہ کی طرح کبھی مزاف ہوتے ہیں کبھی موصوف کبھی مرقب بینائی اور کبھی مرقب مناغست اس طرح نائب فائل بھی مضاف مصوف مرکب بینائی مرکب مناظر فو سکتا ہے مثال بنا سکتے ہیں جسے جاءنی جاءنی غلامو زیدین میرے پاس زیادت کا غلام آیا تو یہاں پہ غلامو زیدین فائل ہے جو کہ مضاف ہے اس طرح کہہ سکتے ہیں جاءنی جاءنی رجلن علمون میرے پاس علم مرد آیا تو یہاں پہ رجلن فائل ہے جو کہ موصوف ہے ایسی طرح کہہ سکتے ہیں جاءنی احدا عشر� Cru رجولان میرے پاس گیارہ مردہ ہے تو یہاں پہ حدہ اشارہ مرکبہ بینائی ہے اس سے کہہ سکتے ہیں کہ جا انی سیب ہوئے میرے پاس سیب ہوئے آیا تو یہاں پہ سیب ہوئے مرکبہ مناغل صرف ہے ہر ایک کی مثال بنا سکتے ہیں اللہ و رسولہ اغلم اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے مطالق کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمیت بکس میں سوال کریں انشاءاللہ قدس و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضہ نے درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ